رسول اکرامی وقاف اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے اس شخص کے آنے کے بعد ارشاد فرمایا تم میں کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے کون ہے حضرت ابو تلہہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب صحابی ہیں کھڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناوں گا سرکار نے اجازت دی وہ شخص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ ان کے گھر روانہ ہوا اب حضرت ابو تلہہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے بھر سوچتے ہیں پتہ نہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہوگا یا نہیں اس لیے کہ حضرت ابو تلہہ انصاری ایک غریب صحابی تھے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ حضور کے مہمان کو میں نے اپنا مہمان تو بنا لیا لیکن کھلاؤں گا کیا لیکن ہمت کی گھر پہنچے تربیت دیکھیں سوچ دیکھیں سکر دیکھیں دروازے پر دستک دی بیوی نے پوچھا کون فرمایا ابو تلہہ اور میرے ساتھ حضور کے ایک مہمان ہیں دروازہ کھولا گیا دونوں اندر داخل ہوئے اس مہمان کو حضرت ابو تلہہ انصاری نے ایک کمرے میں بٹھایا گئے اپنی بیوی کے پاس ارشاد فرماتے ہیں اے میری شریح کے حیات آج میں حضور کے مہمان کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں محفل میں بیٹھا ہوا تھا سرکار نے فرمایا تم میں کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے میں فوراں کھڑا ہوا اور میں نے ارد کیا حضور میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناوں گا سرکار نے اجازت کی لے کر حاضر آ گیا ہوں اے میری شریح کے حیات کیا مہمان کو کھلانے کے لیے گھر میں کچھ ہے بی بی نے جواب میں ارد کیا میرے سرطاج گھر میں تو ہم لوگوں کے لیے آج کھانا پکائی نہیں کچھ ہے ہی نہیں حضرت ابو طلحہ فرماتے حضور کے مہمان کا کیا کریں گے ارد کرتی ہے اپنے دو بچے ہیں میں نے دونوں بچوں کے لیے کھانا بنایا ہے آپ فکر نہ کرو آج میں اپنے دونوں بچوں کو تھبکیاں دے کر سلا دوں گی لیکن مصطفیٰ کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے شریح کے حیات کے جواب کو سن کر حضرت ابو طلحہ کی خوشی کی انتہانہ رہی پھر فرمایا اے میری شریح کے حیات مہمان کبھی الون کھانا نہیں کھاتا مہمان تنہا کھانا نہیں کھائیں گے مہمان کے ساتھ مجھے بھی بیٹھنا پڑے گا اور دو بچوں کا کھانا دو بڑوں کے لیے کافی نہیں ہوتا اگر میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا تو مجھے بتاؤ یہ کھانا دونوں کے لیے کافی کیسے ہوگا ارش کرتی ہیں میرے سرطاج غم نہ کرو اس کا بھی علاج میرے پاس موجود ہے اور کہتی ہیں میں کھانا لگاؤں آپ بھی دسترخان پر بیٹھ جانا مہمان بھی دسترخان پر بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد میں دیئے کی لاؤ کو تیز کرنے کے لیے میں آؤں گی اور لاؤ کو تیز کرتے کرتے لاؤ بجھا دوں گی دیا بجھا دوں گی اندھیرہ ہو جائے گا آپ صرف مو ہلاتے رہنا اور مصطفیٰ کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا حضرت ابو تنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے ساتھ دسترخان پر بیٹھے وہ آئیں دیا تیز کرنے کی بجائے اس کی لوہ کو تیز کرنے کے لیے آئیں لوہ کو تیز کرتے کرتے دیا بجھا دیا حضور کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا اور خود دھوکے رہے صبح ہوئی مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آیے کریمہ نازل ہو گئی وَيُعُسِّرُونَ عَلَىٰ أَنْكُسِهِمْ وَلَوْكَنَ بِهِمْ خَصَاصَا اپنے کی شدید حاجت ہونے کے باوجود اپنی بجائے حضور کے مہمان کو تردی دینا دوسرے کو تردی دینا جن کا خاصہ ہے اللہ نے ان کی تعریف کے اندر یہ آیے کریمہ نازل کر فرما دی اور ان کی تعریف فرمائی باتا یہ چلا سرکار کی تعلیم یہ تھی کہ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاو حضور کی تعلیم یہ تھی کہ پریشانیوں کے باوجود دوسروں کا خیال کرو دوسروں کا خیر مقدم کرو دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھو جب سے دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمان خود غرض ہو گیا ہے اب مسلمان کو لڑایا جا رہا ہے مسلمان کو آگابر سے کھیلا جا رہا ہے مسلمان دست و گریبا ہو گئے اس لیے کہ اپنی روٹی پوٹی کے چکر میں کبھی کوئی ایمان بیش دیتا ہے کبھی کوئی قوم بیش دیتا ہے کبھی کوئی عقیدہ بیش دیتا ہے کبھی کوئی عورت بیش دیتا ہے نہ کانے 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 آج سوسائیٹی کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ خود غرضی یہ سیلفشنیس اسلام اس سے نکالنے کے لیے آیا اسلام اس سے باہر کرنے کے لیے آیا اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ اپنا ہی سوچو بلکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے دوسروں کا بھلا چانے بھلا اللہ کے نزدیک عرف وعلا